اسلام علیکم ویورز ارسلان اختر اسٹریٹ ایڈوائزری کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو ریل اسٹریٹ سیکٹر سے وابستہ لوگ ہیں ایدر دیار دیویلپرز ایدر دیار دیار دی انویسٹرز ایدر دیار 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 دی انڈ یوزرز سب کے لیے گوڈ نیوز لے کے آئے ہوں ریل اسٹریٹ سیکٹر اوبرال اگر آپ جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کنٹریز میں اگر دیکھیں تو بڑا ایک منیجڈ وی میں وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹاؤن پلاننگ چل رہی ہوتی ہے ان کی سٹریٹس دیکھیں ان کی آپ روڈز دیکھیں ان کی آپ پارکس دیکھیں ان کی آپ گریویارڈز دیکھیں انفورچنٹلی کچھ ویل ریناؤنٹ سوسائٹیز جو پاکستان کی ہیں ان کو چھوڑ کے اگر ہم باقی سوسائٹیز کی طرف دیکھیں تو ان سب چیزوں کا ہمیں ایک بہت بڑا فقدان نظر آتا ہے اب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان پرائم منسٹر مسٹر عمران خان وہ کافی ایسی آپ کہہ لیں پوزیٹیو میئرز کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری ریال اسٹریٹ انڈسٹری جو ہے وہ فلارش کرے کیونکہ یہ بائد انڈسٹری ہے جس کے ساتھ ہر شعبہ زندگی کے لوگ اٹیچ ہیں ایڈ ڈا اینڈ آئیڈ ایک انڈسٹریلسٹ ہے آئیڈ ایک فارم چلانے والا آدمی ہے آئیڈ ایک نوکری کرنے والا آدمی ہے تو ہر بندے کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ انڈ پہ آکے ان لوگوں نے پروپرٹی لینی ہے انہوں نے گھر بنانا ہے یہ ایک پرائم ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارے کنٹریز میں لوگوں کا تو اب کل کے دن میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ڈاکومنٹ ایشو کی ہے ایک آرڈینس ایشو کی ہے گورنر اور پنجاب کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے وہ ڈاکومنٹ ایشو ہوا ہے اس ڈاکومنٹ کے نام ہے پنجاب گیزٹ کے نام سے ایک ڈاکومنٹ ایشو ہوا ہے گورنمنٹ آف پنجاب لا انڈ پارلیمنٹری افیرز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے اور پنجاب کمیشن فور ریگولرائزیشن آف ار ریگولر ہاؤسنگ سکیم آرڈینس ٹوئیٹی ون اب اس کا ایمپیکٹ مارکٹ میں کیا ہوگا اس کا ایمپیکٹ مارکٹ میں یہ ہوگا اس کا پرپس کیا ہے کہ اس میں ان لوگوں نے سکلڈ لوگ رکھے ہیں ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے اس کمیشن کے لوگ یہ ڈیسائٹ کریں گے کہ اس سوسائٹی میں سٹریٹ سائز یہ ہونا چاہیے مین روڈ کا سائز یہ ہونا چاہیے پاک کا سائز یہ ہونا چاہیے گریویارڈ کا ایریا یہ ہونا چاہیے کیونکہ نوملی پاکستان میں کیا ہوتا ہے جب سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں اس وقت تو وہ لوگ کچھ اور اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنی کھلی کھلی گلیاں ہوں گی اتنی بڑی بڑی سڑکیاں ہوں گی اس جگہ پہ گریویارڈ ہوگا اس جگہ پہ پاک ہوں گے لیکن with the passage of time جب وہ سوسائٹیز ڈیویلپ ہوتی چلی جاتی ہیں جب possession کا ٹائم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پہ پاک تھا وہاں پہ تو دو پلازے بن چکے ہیں جس جگہ پہ گریویارڈ تھا وہاں پہ ان لوگوں نے کمرشل رہی آناؤنس کر دیا ہے یا جس جگہ پہ کچھ اور تھا رینڈم لی چیزوں کو وہ شفل کر رہے ہوتے ہیں for the purpose of money سب سوسائٹیز ایسا نہیں کر رہی ہوتی لیکن بہت سی سوسائٹیز ایسا کر بھی رہی ہوتی ہیں اب ان سارے معاملات سے بسیکلی ایفیکٹ کون ہو رہا ہوتا ہے میں ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہوں انڈ یوزر ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا بیسیکلی جو بینیفٹ ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا تمام لوگوں کو ہے آئیدر وہ ریل اسٹریٹ کا کام کر رہے ہیں آئیدر وہ پلینر ہیں آئیدر وہ ڈیویلپر ہیں یا آئیدر وہ انڈ یوزر ہیں سب لوگوں کو اس میں پوزیٹیو وائبز جو آئیں گی اس میں بینیفٹ ہوگا اور الٹی میٹ سی بات ہے لوگوں کو ڈیلیورنس ملے گی اچھا ایک اور بہت چیز مزے کی چیز ہے کہ نوملی جب کمیشنز بنتے ہیں تو ریلیٹڈ لوگوں کو اس کمیشن میں شامل نہیں کیا جاتا اس کمیشن کی جو سب سے بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ جو چیئر پرسن ہوں گے وہ ایک ریٹائر جج ہوں گے آئیدر ہیس فرم دی سپریم کورٹ آف پاکستان اور آف آئی کورٹ یہ اس کے چیئر پرسن ہوں گے پھر میمبرز آ جاتے ہیں میمبر میں جو ٹاپ پہ ہے ایک ٹاون پلینر ہیونگ ایک لیسٹ ٹوینٹی ہیرز ایکسپیرینس اینڈ ایک ریڈیٹیشن فرم نیشنل اور انٹرنیشنل پروفیشنل باڈیز یہ بھی بہت ایک اچھا سٹیپ ہے کہ اس میمبر اس آدمی کو لیا جا رہا ہے ان سب کو لیا جا رہا ہے جن کا ٹوینٹی ہیرز کا ایک واست ایکسپیرینس ہے ٹاون پلیننگ میں اس کے بعد ایک سیویل انجینئر ہیونگ ایٹ لیسٹ ٹوینٹی ہیرز اف ایکسپیرینس اینڈ ایک ریڈیٹیشن فرم نیشنل اور انٹرنیشنل پروفیشنل باڈیز تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے ان انوارمنٹل ایکسپرٹ کے انوارمنٹل والا بھی چک کرے گا کہ انوارمنٹل فرینڈلی پریکوشنز ان لوگوں نے پوری کی ہیں گرین ویلٹس چھوڑی ہیں یہ جو بھی اس کے پھر چیزیں ہیں اس کے بعد ایک لیگل ایکسپرٹ ہوگا having at least 20 years experience اور پھر انڈ پہ آتا ہے any other expert of the relevant profession from public اور private sector تو بیسیکلی viewers یہ six members ہوں گے ایک chair persons ہوں گا اور five اس کے members ہوں گے یہ بیسیکلی کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پنجاب نے فارم کی ہے کہ پنجاب کے اندر جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں ان میں یہ لوگ یہ معاملات چیک کریں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا بائی لاؤس جو ہیں وہ پورے کی ہیں اور کن کن بائی لاؤس کو ان لوگوں نے follow نہیں کیا اب اگر ہم different bodies کی بات کریں either it is building authorities either it is LDA either it is RDA جو بھی concern authorities ہیں ان کے پاس فائلوں کا ایک امبار لگا ہے لگا ہوا ہے کہ اس سوسائٹی کی یہ requirement پوری نہیں ہے اس سوسائٹی کی یہ requirement پوری نہیں ہے اس سوسائٹی کی یہ requirement پوری نہیں ہے اب سوسائٹی کی requirement تو پوری نہیں ہے لیکن جب اب market میں آ کے دیکھتے ہیں تو وہ سوسائٹی اپنا forty fifty sixty percent اپنا جو plot ہے وہ بیچ چکی ہوتی ہیں وہ بیچ رہی ہوتی ہیں اور at the end ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اب جو اس میں ایک clauses ڈالی ہوئی ہیں کہ types of violation میں کیا آتا ہے non confirming land use اس کے بعد ہے missing parks اور open spaces پھر آ جاتا ہے missing graveyard یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں پھر public buildings آتی ہیں پھر excess road width is less than the required planning standards تو یہ ساری میئرز جب یہ commission make sure کرے گا کہ پوری ہو گئی ہے تو پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں بچے گی کہ society کو final n-o-c نہ ملے یا اس کا paper process نہ ہوں تو اس جو اقدام ہے government of Punjab کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ایک بہت huge اور positive قسم کا impact آنے والا ہے do consult your property consultants do consult your financial consultants آپ نے جہاں پہ investment کی ہوئی ہے آپ ان سے بھی contact کریں آپ کہیں پہ investment کرنا جا رہے ہیں آپ ان سے بھی contact کریں overall آنے والے months میں جو لوگ invest کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں they will feel a huge change in their profit in a positive way اور جو invest نہیں کرنا چاہ رہے وہ بھی چھ مہینے آٹھ مہینے بعد چار مہینے بعد ان کو پتا چل جائے گا کہ market میں کتنا positive friend enter ہوئے تو آج ایک یہ بہت اچھی خبر تھی تو میں نے کہا اپنے viewers کو بتاؤں اپنا ڈھیٹ سارا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی نیکس ایپیسوڈ میں ملتے ہیں اور further جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا my request my humber request کے کانلی do subscribe اور چینل تاکہ آپ کو real estate industry کے بارے میں news ملتی رہے new projects کا پتا چلتا رہے اپنا خیال رکھیے گا اجازے چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم